کوئی امید ور نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت تو ایک دن معین ہے نیند رات پر کیوں نہیں آتی پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پہ نہیں آتی علم جاری کے موزز دوستو میں ہوں جانزے مختار اور آپ دیکھیں رسولنے والوں کو السلام علیکم دوستو ہماری انڈسٹری میں اقربہ پروری نہیں بلکہ نسل پرستی ایک بڑا مسئلہ ہے مجھے کئی برسوں تک اس لیے مسترد کیا جاتا رہا کیونکہ میری رنگت ساملی ہے میں رنگت کی بنیاد پر ہونے والی تفریق کی خلاف ہمیشہ سے لڑتایا ہوں دوستو یہ بات اداکار نوازدین صدیقی نے ویب سائٹ ہالی وڈ ہنگامہ کے فریدون شہریار کے ساتھ ایک انٹریو میں کہی نوازدین صدیقی کو اپنی فلم سیریس مین میں بہترین اداکاری کے لیے ایمی آوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا سیریس مین گزشتہ برس نیٹ فلکس پر ریلیس ہوئی تھی جس کے ہدایتکار صدیر مشرا ہیں اس فلم کی کہانی ایک باب بیٹے کے گلد گھومتی ہے نوازدین صدیقی نے بتایا کہ جب وہ ممبئی آئے تھے تو سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے بارے میں مزاق میں لکھا تھا کہ تیرا کیا ہوگا کالیا انہوں نے کہا کہ ایسے بہت سے باصلائیت فنکار ہیں جو اپنی رنگت یا قد چھوٹا ہونے کے سبب پیچھے رہ جاتے ہیں تاہاں نوازدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوٹی ٹی پلیٹ فارم نے انہیں اور بہت سے فنکاروں اور ہدایتکاروں کو آگے بڑھنے اور کام کرنے کا موقع دیا اور ان جیسے آرٹسٹ کو اپنا ٹیلنٹ پوری دنیا کو دکھانے کا موقع دیا پھر چاہے وہ سیکرٹ گیمز ہو رات اکیلی یا پھر سیریس مین ہو دوستو نوازدین صدیقے کا کہنا ہے کہ انہیں فارمولا فلموں سے مسئلہ ہے جس میں ایک خوبصورت ہیرو اور ایک خوبصورت ہیروین والا گھسہ بٹا فارمولا ہو اور کہانی یا کنٹنٹ نہ ہونے کے برابر ہو نوازدین کہتے ہیں کہ اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر آپ اچھا کنٹنٹ دیکھ سکتے ہیں تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب اوٹی ٹی پر بھی کہیں نہ کہیں کنٹنٹ فراڈ ہونے لگا اور ایسے لوگ آنے لگے ہیں جن کے لیے فلم میں محض ایک کاروبار ہے صدیر مشرا کے فلم سیریس مین میں ایمی ایوارڈز کے لیے نامزت ہونے کے بارے میں خبر رسان ادارے آئی این ایس کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایوارڈز سے آپ کو اچھا اور بہتر کام کرنے کی تحریک تو ملتی ہے لیکن ساتھ ہی اپنی اہمیت کا احساس بھی ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں دوستو نوازدین صدیقی کا کہنا تھا کہ انڈیا میں باکس آفیس پر کامیابی سے ہی آپ کی کامیابی کا اندازہ لگایا جاتا ہے یاد رہے کہ نوازدین صدیقی نے بجرنگی بھائی جان کک اور رئیس جیسی کامیاب کمرشل فلموں میں کام کر کے اپنا نام روشن کیا دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیام رکھے گا اللہ حافظ